ارپیتا مخرجی نے پہلے سرکاری نوکری چھوڑی اس کے بعد اپنے خابل پتی کو چھوڑ کر گھر سے بھاگی اس دن ارپیتا مخرجی پر اگر پارت چٹر جی کی نظر نہیں پڑتی تو شاید ارپیتا مخرجی آج برباد نہیں ہوتی ارپیتا مخرجی کالج کے دنوں سے ہی موڈلنگ اور ایکٹنگ کرنا چاہتی تھی ارپیتا سرکاری ادھکاری تھے اس لیے گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اچانک سے ایک دن ان کی موت ہو گئی ارپیتا کی جگہ پر ارپیتا کو سرکاری نوکری مل گئی تھی لیکن ارپیتا نے سرکاری نوکری کو ٹھکرا دیا شاید ارپیتا ہر مہینے ملنے والی سرکاری تنخواں پر نہیں جنا چاہتی تھی بلکہ نوٹوں کے بستر میں سونا چاہتی تھی ارپیتا مخرجی بچپن سے ہی خوبصورت تھی اس لیے دوست اور آس پڑوس کے لوگ کہنے لگے تھے کہ تم تو ہیروین جیسے دکھتی ہو یہ بات ارپیتا کے دل اور دماغ میں گھر کر گئی تھی ہیروین بننے کے لیے ارپیتا کو لکاتا آ گئی تھی اور موڈلنگ ایکٹنگ کی دنیا میں خدم رکھا کئی سالوں کے سرگل کے بعد بھی ارپیتا مخرجی کو کوئی بڑا رول نہیں ملا تھا کبھی چھوٹے رول ملے تو کبھی سائٹ کے رول ملتے رہے ارپیتا مخرجی کی شادی ایک بزنس مین سے ہوئی تھی لیکن اپنی زندگی میں سب کچھ اتنا جلدی حاصل کرنا چاہتی تھی کہ پتی سے بھی جھگڑے ہونے لگے تھی کہا جاتا کہ یہی وجہ تھی کہ ایک دن ارپیتا نے پتی کو بھی چھوڑ دیا اور اکیلی رہنے لگی ارپیتا کی زندگی میں اس کے خلاب جو ہوتا تھا اسے وہ چھوڑ دیتی تھی یہی وجہ ہے کہ کروڑوں کی دولت ہونے کے بعد بھی اپنی ماں کو بھی اکیلہ چھوڑ دیا ماں باپ نے بہت لار پیار سے پالا تھا لیکن پتا کی موت ہونے کے بعد اپنی بڑھی ماں کو اکیلی چھوڑ کر کولکاتا میں پیسوں سے بھرے اس گھر میں سونے کے لیے ارپیتا مخرجی بھاگ آئی یہ پیسہ آپ کا اور گریب لوگوں کا تھا ارپیتا مخرجی کی زندگی میں سال دوزار آٹھ بہت خاص ہے اسی سال ایک بنگالی فلم میں کام کرنے کا پہلی بار موقع ملا تھا اس کے بعد ارپیتا کی شہرت بڑھنے لگی شہرت بڑھی تو لوگوں کی نظروں میں بھی آگئے اس کے بعد بنگالی اڑیا اور تمیل فلموں میں بھی کام ملنے لگا ہر طرف خوبصورتی کے چرچے ہو رہے تھے لیکن تب ہی ارپیتا کے اوپر پارت چچر جی کی نظر پڑی سال تھا دوہزار دس جب ارپیتا کی ملاقات پارت چچر جی سے ہوئی تھی کہتے ہیں ان کی ملاقات ایک بانگلہ بنیتری نے کرائی تھی پھر دونوں اکثر ملنے چونے لگے دونوں کئی جگہ ایک ساتھ بھی نظر آنے لگے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارت چچر جی اور ارپیتا مخرجی دونوں رشتے میں بھی تھے حالانکہ اس بات کو ان دونوں نے کبھی قبولہ نہیں پارت چچر جی سے ملنے کے بعد ارپیتا سال دوہزار چودہ میں فلموں سے دوری بنا لی دوہزار سولے میں پارت چٹر جی جب پکشم بنگال سرکار میں شکشہ منتری بنے تو ارپیتا کو درگا اتصو سمیتی کا استعار پچارک بنوا دیا ایسی دوران شکشہ منتری رہتے ہوئے پارت چٹر جی نے شکشہ بھرتی گھوٹالا کیا اور کالی کمائی کو ارپیتا کے گھر میں بھر دیا ارپیتا نے جو سپنا دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا تھا بستر سے لے کر گھر کے بات روم کے نیچے تک یہ پیسے بھر گئے تھے لیکن ارپیتا کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کالی کمائی اسے لے ڈوبے گی ایڈی کو اب تک ارپیتا کے پاس سے پچاس کروڑ کا یہ کیش اور کروڑ کی سمپتی مل چکی ہے نوٹوں والے گھر میں زندگی بھر رہنے کا سپنا دیکھنے والی ارپیتا مخرجی کو اب زندگی بھر جیل کی سلاکھوں میں رہنا پڑ سکتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اپنی محنت پر بھروسہ رکھنا چاہیے کالی کمائی اور غلط راستے سیایا پیسہ کبھی نہیں رکھتا ہے کبھی کبھی یہ زندگیہ برباد کر کے چلا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے جیسے ایڈی یہ پورا پیسہ لے چکی ہے اور ارپیتا پھر سے پہلے کی طرح کنگال ہو چکی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے